بسم اللہ الرحمن الرحیم بستی بسانا کھیل نہیں بستی بسانا کھیل نہیں بستے بستے بستی میں غازی بابر چیئرمن سٹاری ایشیا ہم مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اس تقریب کے لئے مضوع کیا اور میں میران جبید ایم پی اے صاحب کا بھی مشکور ہوں اور ان کی بازر صاحبہ بی بی ولیری صاحبہ ایم پی اے کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور تمام میڈیا کے دوستوں کا جو کہ اتنی تعداد میں بہت کم کٹھے ہوتے ہیں تو میں آج ان کو دیکھ کر مجھے بے حد وصلت ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نیک کام میں میڈیا سب سے آگے آگے اور وہ سب سے اس نیک کام میں اس کی جتنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پذیرہ رہی وہ کر رہے ہیں تو میں ان کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں میں زہیر الدین بابر صاحب آروپلان کہ آج میں نے جو یہاں سنگے بنیاد رکھا ہے جو سنگے بنیاد رکھا ہے اس کا مجھے بہت بسارت ہو رہی ہے ہمارے خاندان میں بھی کہ ہمیں جانا جاتا ہے پولیٹیشن کے پورٹ مگر ہم صرف سیاستدار نہیں ہیں ہمارے ابو اجداد جو تھے ان کا تعلق تعلیم کے ساتھ تھا اور روحانی کاموں کے ساتھ تھا ہم تو پبلک سروس میں آگئے ورنہ ہمارا یہ پیشہ نہیں تو اس لیے میں بابر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تعلیم میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور جو رفائی کام ہے اس کے لیے بھی کام کریں اور آج جو یہ انہوں نے جو کام کیا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں یہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے اور اس سے اس کی بہت ہی میں تعریف کرتا ہوں کہ یہ صحت کے لحاظ سے یہ کمیٹمنٹ کے لحاظ سے اور تو انشور پاکستان کمیٹمنٹ تو یو این ایس دی جیز گول سکس ویج ویج پروائیڈ ایکسس تو کلین وارٹ فور آل اس کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وارٹر بال ڈیزیزیز ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کلین ڈرنکنگ وارٹر کی بہت اشد ضرورت ہے اور آپ اس کی فرحامی یقینی بنا رہے ہیں اس کے بہت سے جو مسائل ہیں یہ ہیلتھ ریلیٹیو اس پہ ان کو بہت فائدہ عمام ان کو میسر آئے گا انہوں نے یہاں دو تین سوسائیٹیز جو بنائی ہیں دس ہزار کے قریب ابھی بتا رہے تھے ان کو بھی یہ صاف پانی مہیرہ ہوگا اور صاف پانی کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا گھنبیر مسئلہ ہے اور صاف پانی لوگوں تک انچانا ان کو دینا بہت ضروری ہے اور بہت سے جو بیماریاں ہیں وہ پانی کی بجا سے ہی پیلتی تو انشاءاللہ میں دعا وہ ہوں کہ یہ اپنے والد کے مشن کو جاری رکھے ہوئے اور اپنی وعدہ صاحبہ کے مشن کو جنہوں نے جاری رکھا ہوا ہے کہ تعلیم میں بھی یہ آگے ہیں اور یہ رفعی کاموں ان کی فیملی کا بابر فیملی کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی خاندان میں دو ایم پی ایز ہیں تو یہ بھی اپنی کاموں کی وجہ تھے اور جو والدہ صاحبہ ان کی ان کو محترمہ صاحبہ بھی بہت ملی ہوئی تھی اور برابر بھوٹو صاحبہ بھی رنیف نے عوام کو ان کے جور سٹیپ پہ فیسیلیٹیز دیں جو مخیر حضرات ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنا جو بچت ہے وہ ضرور غریبوں کے اوپر استعمال کریں اور ان کے معاشی حالت کو بہتر کریں میار زندگی کو بہتر کریں بہت بہت میربانی پاکستان زندہ پاکستان دیکھیں میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا ہے اب باقی تقریر ہے تو جواب میں دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پاٹی اگر عوام کی نظر میں وہ سب سے زیادہ میچور پاٹی اور اس کے جو جسیرز ہوتے ہیں بعد میں لوگ اس کو اپریشینٹ کر گئے تو ہم نے تب یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت ساتھ نہیں ہم حکومت پورا ساتھ دے رہے ہیں ان کے اچھے کاموں کی تعریب کر رہے ہیں اور جو بھی بہتر کام کریں گے اور جو بھی وہ فرینڈلی پیپلز فرینڈلی کام ہوں گے ہم اس کی فل سپورٹ ہوں گے ہم ان کو یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی پیٹ پہ چھرہ گھومبیں گے مگر جہاں تک کوالیسی کا تعلق ہے میری آج جون اخبار میں میں نے پڑا تھا ہیڈ نائن تھی کہ ہم مشروط کر رہے ہیں اپنی حکومت میں شمولیت کی پنجاب تو ہم نے ہماری گفت و شنید چل رہی ہے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے وہ پنجاب گورمنٹ کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے سینٹل گورمنٹ کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے تو اس کے کبھی یہ نہ سوچا جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں رہیں اور ہماری رسپونسیبیلیٹی ہمارے اوپر نہ آئے ہم ان کی بجٹ بھی آئے گا دوسری چیزیں بھی آئیں گی تو اگر پیپل فرینڈی بجٹ ہوگا تو ہم ان سے بھی آگئے ہیں اس وقت ہم میڈیا ٹاپ نہیں کر رہے ہیں ہم ابھی سووینئرز پیش کرنا چاہتے ہیں آپ سب کا تعاون درکار ہے سووینئرز کے لیے میں مرس نویرہ آپ کو مائک دیتی ہوں جی موزو سامائین اب سید جوسف رضا گلانی صاحب کو غازی بابر صاحب ایک سوینئر پیش کریں گے سر بہت شکریہ آپ ہماری تقریب میں تشریف لائے یہ یاد داری سووینئر آپ کے ساتھ جائے گا ہماری طرف سے جو آپ کو یاد دلائے گا اس فانڈیشن کی اور آج کی جو وٹر پلانٹیشن کی جو تقریب تھی اس کی یاد دلائے گا آپ کا بہت شکریہ جو آپ تشریف میں سوینئر غازی بابر صاحب اپنے دست مبارک سے سید یوسف رضا گلانی قائم مقام صدر پاکستان شہر مین سانک مہترم سید یوسف رضا گلانی صاحب کو سوینئر پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یاد داری پیش کریں گے غیات بابر کو شوال کریں دیکھیں پی ٹی آئی کے معاملات کا میں سپوکس پرسن نہیں ہوں کہ ان کے بہاف میں کوئی جواب دوں کوئی آپ ہماری پارٹی کے بارے میں یا کوئی اور بات کریں گے میں جواب دے سب یہ فرمائے گا کہ دو تین تفاہ وزیر اعظم صاحب نے میرا وزیر صاحب سے ریویسٹ کی ہے یہ آپ کا بھی حابی آئے ہمارے ساتھ جانے لیکن وہ ہر تفاہ کہنے سے ہے کہ آپ مشابرت کریں گے تو حالات جو ہیں وہ ٹاپوئی آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جیسے وہ اکیلے فیس آنے ہیں وہ آپ کو ساتھ نہیں لے رہے ہیں دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہر چیز بوٹ کے ساتھ ہوتی ہے اگر جو کوئی بل پاس ہوگا کوئی ریزولوشن پاس ہوگا تو وہ اکثریت سے ہوگا ہم ساتھ ہوتے ہیں تو اکثریت ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی اس قسم کا کوئی ہم مہانہ کر رہے ہیں ہم حکومت کے ساتھ ہیں مگر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا جو ایشو جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ گریبنسز کچھ دوستوں کے بھرکنز کے پارٹی کے پنجاب میں ہیں پنجاب میں ہمارے پاس سپیس کم ہے اور اس کے لئے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی نیگوسیئٹ کر رہی ہے اور اگر اس کے نتائج بہتر ہوں گے تو وہ شامل ہو گئے معاشی استحقام کے لئے سیاسی استحقام ضروری ہے تو پانی پیڈیا اسے بات کیوں نہیں کی جاتی اس کے باوجود کے اوکیپی کے بھی وہ کی حکومت ہے قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی بڑی جواب کے طور پر ہیں وہ بجاب کے اندر ہیں تو معاشی استحقام آپ کی پہلی تردی ہے آپ کیوں نہیں سیاسی استحقام بلے کر آنے دیکھیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور یہ میرا پرانا موٹو ہے جب میں وزیر آدم تھا کہ سیاسی ادم استحقام وہ لیڈ کرتی ہیں معاشی استحقام کو ادم استحقام کو تو اس لئے پوریٹیکل سٹیبیلٹی ایکسٹریمی نیسیسری پر پاکستان اور ہم جب میں وزیر آدم تھا تو جتنے بھی ہمارے معاملات تھے ایک بھی مجھے اپوز نہیں کرتا ایک ابھی میں سینٹ میں میں شیئرمن بنا ہوں تو میں ان اپوز بنا ہوں تو ہم مذاکرات کے حد میں ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات دیکھیں گے کہ کس سے کر دی ہیں اٹھ اپ ٹو دو پی ٹی آئی کہ وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے حد ہے کس چیز ہے دیکھیں اس کے لیے میں تین روز قبر میں گیا تھا بناول بھوٹو صاحب سے ملنے اور ان سے میں نے تفصیل میں بات کی اور اس بل کے بارے میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں صدر آسر پریداداری صاحب کی عیادت کے لیے دبائی جا رہا ہوں اور ہم ان سے صدر صاحب سے مل کے ہم اپنا لاعامل جو ہے اس کو ہم پیش کریں بجٹ جو ہے وہ بھی آنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ آئیے جو سکھ رہے گیا یہ میں جو سکھ آئیت ہے جس میں گیشنلیٹی بیز بڑھ سکتے ہیں میں کہا ہی اور لیڈی ہے اس لیے آپ یہ آئیت ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنلیٹیز جو ہیں جو جس سے آپ بورو کرتے ہیں اس کے شرائط بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم گرمنٹ کو یہ کہیں گے کہ جو بھی بجٹ آپ لے کر آئیں وہ پیپلز فرنڈی بجٹ ہونا چاہیے وہ کسان فرنڈی بجٹ ہونا چاہیے وہ یوت فرنڈی بجٹ ہونا چاہیے اور وہ لیبر فرنڈی بجٹ ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی بجٹ ہوگا اس سے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے یہ ہماری اولین ترجیح ہوگی دیکھیں اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ روڈیشری کا ایشو ہے میں بیٹ میں کمنٹ نہیں کروں گا دیکھیں اس وقت جو پاکستان ہے اس کی ایک مختلف سیچویشن ہے اس پہ ہمارے ٹیررزم اور ایکسکریمزم اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اور ہمارے دونوں بورڈرز پہ ویسٹرن ہو یا ایسٹرن اس پہ ہمارے اوپر ٹرمنڈس پریشر ہے اور خاص طور پہ ٹیرریسٹ کا اس لیے وہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو سٹیٹ ہے اس وقت وہ ایک ٹرائسس سے گزر رہی ہے تو اس لیے تمام سٹیک ہورڈرز کو بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے اس لیے ہمارے ہم تمام نیشنل سیکیورٹی ایک میڈنگز کے اندر ٹیپلس پارٹی ہمیشہ شامل ہوتی رہی ہے اس وقت بھی ہوتی رہی ہے جو امران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی جو وہ خود نہیں بیٹھتے تھے مگر ہم بیٹھتے ہیں جب میری حکومت تھی ہم نے سپورٹ پرائیس پڑھائی تھی گنگم کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے انٹرنیشنل پرائیس ہم نے دی تھی اور اس وقت دو فلانٹ زائے تھے دو دفع پارشیں ہوئی تھی اور گلوبل ریسیشن تھا گلوبل ریسیشن کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے دیکھا ہوگا ہماری کھوٹن بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی شگر بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی ویڈ بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی رائس بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی جب انٹرنیشنل پرائیس ہم نے کر دیا سمگلنگ بھی رک گئی اور کاشتکار کو فائدہ ہوا اب یہ جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے جس میں میڈل مین کمارا ہے تو اس کے اوپر وہ انکوائری کر رہی ہے گورنمنٹ تو وہ جو بھی انکوائری ہوگی وہ ریپورٹ آپ سے شیئر ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میڈل مین کم آگیا ہے یہ نقصان ہوا ہے یہ خانکون میں آپ سے دیکھیں میں نے تو آپ کو اپنا محوالہ دیا کہ ہم نے کسانوں کو بہت روک آٹا گیا پیپلز پارٹی پرو کسان پرو کسان فینڈی پالیسیز کے حق میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جب بجٹ کے ابھی خد و خال بنیں گے تو وہ اپنی اس پالیسی کے مطابق اپنی ان کو مشورہ دیں گے مجھے